ملکی سلامتی کے ساتھ کھیلنے والوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے حکومت کا سائفر فیصلے کے خلاف اپیل میں جانے کا اندیا ترجمان حکومتی قانونی امور بیرسٹر اقیل ملک کہتے ہیں عدالتی فیصلے سے نیا پنڈورا بکس کھل گیا عدالتوں کو دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ حساس معاملہ ہے سائفر ایک حقیقت ہے جو ٹلائے نہیں جا سکتا کہ ایک ایسا نیشنل سیکیورٹی ڈاکیمنٹ جو آپ کا تھا اس ڈاکیمنٹ کو لہرہا کے انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا سائفر کاپی تھی وہ مسنگ ہے کوئی ملک اپنی نیشنل سیکیورٹی کی اوپر نہ تو کسی سیاسی لیڈر کو نہ ہی اپنے کسی شہری کو کھیلنے کی اجازت دیتا ہے نیشنل سیکیورٹی کے ایشو پہ ہمارے ملک کی سالمیت ہمارے ملک کی سوفرینٹی سیکیورٹی ہے یہ تمام تر چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہیں پروسیکیوشن فیصلہ پڑھنے کے بعد تفصیل دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرے گی کہ اس میں سپریم کورٹ اپیل میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے عدالتوں کو بھی اس پہرائے میں دیکھنا چاہیے تھا کہ قومی سلامتی کا جہاں معاملہ آ جائے وہ بڑا ایک سینسٹیف اور بڑا پیچیدہ معاملہ ہوتا ہے یہ کوئی عام معاملہ نہیں تھا نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ جو کھیلا گیا اس کے لیے تو کسی کے لیے بھی کسی خانے میں مافی نہیں ہے نیشنل سیکیورٹی کے اوپر کوئی کامپرمائز نہیں ہو سکتا اگر کامپرمائز کیا جائے گا یہ آپ ایک پندورا باکس کھول رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے اوپر افواج پاکستان حکومت پاکستان پہرہ دیں گی